ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب اینڈ سندھ بینک کے روپے پلیٹنم ڈیبٹ کارٹ کے بارے میں روپے پلیٹنم ڈیبٹ کارٹ کے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے چارجز کے بارے میں اس کے ری ایشوینس کے چارجز کے بارے میں اس کے ایشوینس کے چارجز کے بارے میں اس کی انوال فیس کے بارے میں اس کی لیمٹ کے بارے میں آن لائن لیمٹ کے بارے میں اور ایٹیم ویڈرال لیمٹ کے بارے میں اور اس کی پروسس کیا ہے اور اس کی اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ کارڈ ملتا ہے کتنا بیلنس مینٹین کرنے پر یہ کارڈ ملے گا کیا کوئی الگ سے کرائیٹیریہ ہے سبھی چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس لئے ریکویسٹ ہے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کو بھی چاہیے روپے پلیٹنم ڈیبٹ کارڈ دوستو پنجاب انٹس اندھ بینک کا جو روپے پلیٹنم ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ کو اگر ہم بات کریں لیمٹ کی تو پروائیٹ کرتا ہے فورٹی تھاؤزن روپیز کی لیمٹ ایٹی ایم ویڈرال کے لیے پھر بات کرتے ہیں اس کے ادر فیچرز کی تو ایمیزون پر فرائیڈے کو جو ہنڈر روپیز آف کا آفر آتا ہے اس میں یہ کارڈ وہی طرح سے ورک کرتا ہے اور اس کارڈ کے فیس کی جہاں تک بات کریں تو اس میں آپ کو 150 روپیز پلز ایسٹی آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اراؤنڈ 179 روپیز کا کچھ اس طرح سے آپ کو پڑے گا اور بات کریں اس کارڈ کی ریشو چارج کی یعنی اگر آپ لوگ کرتے ہیں کارڈ کو دوبارہ ایشو کرتے ہیں تو اسے ریشو بولتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہی چارج ہے 150 روپیز پلز ایسٹی اور اینول چارج بھی یہی ہے 150 روپیز پلز ایسٹی تو چارجز کے معاملے میں تھوڑا کم ہے کیونکہ بڑھو دہ میں بھی چارجز تین سو روپے سے اوپر ہیں اور سینٹرل بینک پہ بھی ابھی چارجز بڑھا دیا گیا ہیں یونین بینک پہ بھی چارج انکریس کر دیا گیا ہے تو زیادہ در بینکس نے اپنے جو روپی پلیٹنم کارٹس کے چارجز ہیں وہ بڑھا رکھے ہیں تو آپ کو یہ ایک کارٹس ہستا ہے یہاں پہ مل سکتا ہے اگر آپ لینا چاہے تو جو بیلنس مینٹین کرنے کی بات ہے تو آپ کو جو نورمل اکاؤنٹ ہے پنجاب بینک سیونکس اکاؤنٹ اس میں ون تھاوزن روپیز کا بیلنس مینٹین رکھنا مینڈیٹری ہوتا ہے اس اکاؤنٹ پر آپ کو ایزلی مل جائے گا ایس بی آئی کی طرح کوئی الیکسی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو پیچاس ہزار روپے مینٹین کرنا ہوگا تب ہی یہ کارٹ ملے گا یہ آپ کو کسی بھی کسٹمر کو ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پروسس کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کوئی آن لائن پروسس ہے یا آف لائن ہی آف لائن ہے کسی بھی پنجاب انڈزن بینک کے برانچ میں آپ جا کر کے ایک فارم ہے اس کو فیل کر کے سبمٹ کر دیں اور کارڈ آپ کو اگر نون پرسلائزڈ وہاں پر آویلیبل ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ دی دیا جائے گا اور نہیں تو آپ کے کمیونکیشن ایڈریس پر ساتھ سے دس دن کے اندر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے وہاں سے آپ کو یہ گارڈ اس طرح سے مل جائے گا تو پروسس تھوڑا سا آف لائن ہے آن لائن پروسس بھی ان کی ہے نہیں کیونکہ اکاؤنٹ بھی ان کا جو آف لائن ہی اپن ہوتا ہے برانچ کے تھوڑی تو برانچ صاحب انکوائری کر لیں کہ اگر ان کے پاس ریڈی کٹ ہو تو اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پر ہی آپ کو روپی پلیٹنم ریوٹ کارڈ مل سکتا ہے پتہ کر لیں کہ روپی پلیٹنم والی کٹ ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ بعد میں اپلائی کر سکتے ہیں ان سے نورمل والا کارڈ نہ لیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا اکاؤنٹ بھی آپ کو لگ جائے گا اور اس کا بھی لگ جائے گا آپ کو اگر اکاؤنٹ نیا کھولنا ہے تو آپ ان سے بولیں کہ ہم کو صرف روپی پلیٹنم کارڈ ہی چاہیے اگر آپ برانچ میں ہیں تو دے دیجئے نہیں تو پھر اپلائی کر کے پیسلائیزڈ کارڈ آپ کی گھر پر روپی پلیٹنم کارڈ آ جائے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تینکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو فرنس